ایک بار پہر عبادت نمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اور ہم بات کر رہے تھے کیونکہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کیوں کن غزاؤں کی ضرورت ہے کچھ لوگ اتنا بیمار ہوتے ہیں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے لیکن آج ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر انرجی کیسے یعنی کہ ہم توانا ہی کیسے حاصل کریں وہ خاص چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ ہماری کوئی سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں ہر موسم میں آپ کھا سکتے جس میں انجیر ہے جس میں خجور ہے اور ابھی مجھے ساجی صاحب بتائیں گے کہ کون سی چیزیں انہوں کس طرح اور کن ٹائمز پر کھایا جائے لیکن پہلے ایک واقعہ سنا رہی تھا جی میں واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ ان کو ڈوکٹروں نے جواب دے دیا ہیپٹیٹرس سی کے بعد ان کو ایچ سی سی ہو گیا تھا ہیپٹیٹرس سی نومہ ہو گیا ٹومر پیدا ہو جاتا ہے جگر کے اندر ٹھیک ہے جگر سیروسس کے بعد سبھی وہ ہوتا ہے جگر سیڈنگ ہو جاتا ہے اینڈ کے اوپر ٹرانسپرانٹ کا مشروع دے دیا کہ ٹرانسپرانٹ ہوگا تو میرا ایسے بہت سے مریض صاحبی الحمدللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو چکے ہیں بلکہ ڈوکٹر حضرات مدنی صاحب ٹھیک ہو چکے ہیں جو خود معالجین ہیں جو اس وقت لاہور میں ہیں سرفسیس ہسپیٹر کے اندر انہوں کا پہلے علاج چلا ملتان میں تھے پھر مجھے ملکے بھی ہو گئے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا ان کو سبھی شوگر بھی تھا ایچ سی سی تھا ویٹرو سیل کارسینوما آفٹر سیروسز لیور کینسر کے بعد ہیپاٹیٹر سی تھا ان کو ہیپاٹیٹر سی کے بعد جو ہے نا جگر پھیل جاتا ہے اس کے بعد پھر جگر شیلنگ ہونے لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر جگر کے اندر ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے اس کو ایچ سی سی شارٹ کٹ میں بولتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہوا اس کو اپنے ڈاکٹر حضرات کی طرف سے خود بھی ایم بی بی ایس ہے ماشاءاللہ ان کو اپنے ڈاکٹر کی حضرات کی طرف سے یہ ہی تھا کہ مجھے آپ کے پاس بہت ٹائم شارٹ ہے آپ ٹرانسپلانٹ کر لیں یا پھر اللہ سے اپنا کوئی ایسا مانگ لیں کہ انہوں نے مجھے گنجے پن کے لیے لافون کیا اور میں کسی پاکستان میں ٹور پہ تھا مردان کے اندر تھا میں مجھے کال آتی ہے اچھا میں ہیپاٹیٹس کے سب مریضوں کے لیے ایک کعوہ بتا رہا ہوں حلدی سونف اور ملٹھی کا کعوہ ایک انگلی کے مطابق ملٹھی ایک چمچ چھوٹا سونف کا اور حلدی جو ہے کچھی بھی ڈال سکتے ہیں یا چائے کا چھوٹا چمچ حلدی ڈال سکتے ہیں دو کپ پانی میں اُبال کے ایک کپ کر لیں جگر اور میدے کے مریض ضرور استعمال کریں خاص طور پر ہیپاٹیٹس کے مریض خون کیسا بڑھے گا جب جگر آپ کا تندرست ہوگا آپ ڈائریکٹ میں جگر کے مریض فولاد استعمال نہیں کر سکتے ڈائریکٹ شرپتے فولاد نہیں لے سکتے جیسے ایسے مریض سبھی فولاد لے گے نا ان کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے آپ چکندر کا گاجر کا جوس استعمال کریں مسمی کا جوس استعمال کریں گزا کے اعتبار سے مزاج کے حساب سے تر سرد گرم تر اور تر گرم چیزیں استعمال کریں گے ان مریضوں کے لئے خطرناک ہیں خوشک سرد چیزیں جیسے فار ایکزمپل کونسی ایسی چیزیں ہیں بریانی ہے دہی ہے دہی بھی نہیں ایسا مریض کھا جاتا اکثر آپ نے مدنی صاحب دیکھا ہوگا میدے کے مریض دہی سے ہی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں کہ تھنڈا رہے دل نہیں جی سرد خوشک ہوتی ہے مشلی سرد خوشک ہوتی ہے آلو، عربی، بینگن، گوبی، بینڈی، ڈالچنہ، ڈال، ماش، بڑا گوشت، خوشک گرم چیزیں اور سرد خوشک چیزیں سختی سے منع ہے اسی طرح گرم خوشک چیزیں جو پالک کی زد میں آتی ہیں ہری سبزیاں گوبی بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ بادی میں آتے ہیں تو لہٰذا جیسے ہمارے بچہ جو ہے یہ بھی موٹا ہوئے جا رہا ہے ان کو بھی میں بولتا ہوں کہ سپائسی اور تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں فروٹ کی طرف آئے پودرتی چیزوں کو لائک کریں کینسر کے مریض اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں صرف کھائیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کونسی مثال کے طور کے اوپر سارے فروٹ آگے سبزیاں کچھی استعمال کریں اُبال کے صرف ان کو استعمال کر لیں پانی کے اوپر اور چیزیں اس میں نہیں ڈالیں اس طرح سے اپنے دن تباہ نائیوں کو مریض لوگ پورا کریں قدو کو اُبال لیا اس کا کرلی حال کیسی اس کے اندر کاری مرچ ڈال لی تھوڑا سا معمولی سا نمک ڈال لیا ہری مرچ ڈال لی زائقہ بنا لیا اس کو جو گرتے کے مریض ہیں پتھری کے مریض ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیلشیم سے کیونکہ مختلف طرح کی پتھری ہوتی ہے میرے پاس ابھی بہت سے پیشنٹ آ جائے رہے ہیں مدنی صاحب ایسا ہے کہ جیسے روزے کے اندر پانی پینے کم ہو جاتا ہے میں اپنے پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ افتاری کے بعد ایک ایک گلاس کر کے ہر گھنٹے کے بعد پانی پی لیا کریں پانی کے بارہ تیرہ گلاس کی رات اور صبح سہری کے ٹائم کے اوپر روٹین رکھ لیں تو گرتے کے مریضوں کے لیے تو پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے جن کو پتھری بغیرہ ہے خاص طور کے اوپر کچھ کھائے پیے بغیر پانی نہیں پینا بہت سی بیماریوں کا باعث ہے اتنی بیماریوں کا باعث ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہی پانی جو جلد کو صاف کرنے کے لیے بولا جاتا ہے جلد کو اوکے کرنے کے لیے مختلف پروگراموں میں بات کی جاتی ہے یہ وہ پانی ہے جو آپ کھانے کے بعد شروع کریں گے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھانے کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمیں کچھ اور چیز ایک چیز واضح نہیں ملتی نا ایک چیز بڑی واضح ملتی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا وبا میں آتا ہے بیماریوں کے پھلاؤ کے اندر آتا ہے سبر کر لیں سبر کر لیں سبھی جو ایک بات مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ آپ کو جب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے آپ جوانی میں یہ سمجھتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں کیا فرق پڑے گا ہم بہتیاتیاں کر لیتے ہیں کھانے کے بعد اب بڑھاپے میں جا کے کھانے کے بات پانی چھوڑ دیں گے جوانی میں نہیں چھوڑتے آپ جب اپنی بنیاد ہی زندگی کی صحیح نہیں رکھ رہے ہیں اس کی امارت کو کیسا اچھا دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے آپ شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پنایئے میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی اگر مدنی صاحب طریقہ ہی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ماہ الاصل شہد ڈال کے پانی پیا خجور ڈال کے پانی پیا کچھ کھا پی کے پانی پیا اچھا کہیں پہ بھی جیسے میں جانوروں کی مثال دیتا ہوں کہ سارے دن جنگل میں کھا پی کے رشام میں جا کے ندیوں میں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں شیر وہاں پہ شکار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اپنے تو میں یہ عام سی اگر آپ کو بات میری سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ان جانوروں کے طرز زندگی کو دیکھ لیں ہم تو اشرف المخلوقات اور اشرف الانبیاء کی امت ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام جس کے لیے ہم تو کوئی نہ تعریف کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے الفاظ وہاں تک پہنچ سکے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کو ہم جیسے لوگ بیان کر سکیں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاتم نبیین کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر اس زندگی کے مدنی صاحب کی بات کو میں فائنل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ صحت مند زندگی کا راز ہے صحت مند زندگی کا راز ہے ہمارے لیے تو طریقہ کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو لوکی بڑی پسند تھی آج تک آج کل کے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں لوکی نہ ہمیں دو کیا ہو گیا بھائی آپ کھا کے دو دیکھیں لوکی کا کوئی پکانے والا تو صحیح طرح سے ہو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو لوکی پکا کے دے دوں آپ کو پتا چلے لوکی ہوتی کیا ہے آپ مریض لوگ جو ہیں وہ چھوٹے گوشت کے اندر یا مرگی کے گوشت کے اندر آج کل فارمی مرگی آ رہی ہے دیسی مرگی مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو فارمی پر گزارہ کر لیں اس میں آپ نہ سبزیاں ڈالا کریں ہم جب جگر کے اور میدے کے مریضوں کو مدین صاحب یہ بولتے ہیں اس میں ہم گوشت کے اندر لوکی گاجر شلچم دار کے مشورہ دیتے ہیں گوشت بھی کون سا چھوٹا بڑا گوشت ہم مریضوں کو سختی سے منع کرتے ہیں بڑا گوشت نہیں کھائیں گے دارچنا ماش نہیں کھائیں گے بینگن نہیں کھائیں گے گو بھی نہیں لیں گے ریپیڈ کر رہا ہوں میں اس بات کو آپ کے مجھے گردے کی پتھری کے بہت سے پیشنٹ کی کالز آ رہی ہیں مختلف جگہ سے پاکستان کے اندر سے آپ افتاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پینا شروع ہو جائیں ماں آپ کو منع نہیں کرتے ہیں ہر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا پی یں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ زیتون کا تیل ضرور اپنے کھانوں کے اندر استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ زیتون کو آپ پکائیں نہیں اس کی فادیت کم ہو جاتی ہے انجیر کا قرآن پاک میں ذکر ہے انجیر کا استعمال کریں تازی انجیر ملتی ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ اپنے دو رات کو بھوکے رکھتے ہیں صبح دو دانے انجیر کے استعمال کریں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ابھی آتی ہے بات کلونجی اور میتھی دانے کی کلونجی کو آپ بطور سنت اگر دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ نے سنت قرار دی دیا ہے نا اس کی بھی ایک طریقہ بھی ہے استعمال کرنے کا ہم میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ میتھی دانے اور کلونجی کا کسرس سے استعمال کر رہی ہوتے ہیں مدین صاحب اتنی کسرس سے استعمال کر رہی ہوتے ہیں ہڈیاں نگلاتی ہیں شگر کے مریض کو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ کہیں سے کوئی نسکہ ملا ہوا ہے کلونجی اور میتھی دانے کا کعبہ بنانا ہے اور اس کو عبال کے پی پی کے جسم کے اندر جو گوشت موجود ہے اس کو بھی پکلا دو دیکھیں میتھی دانا اور کلونجی میں بات کرتا ہوں اسراف کی بات ہو رہی تھی کھائے ہو پیو لیکن اسراف نہ کرو اللہ کی حلال چیزیں ہی ہیں ہم جو کھاتے ہیں لیکن ہم اسراف کرتے ہیں تو بیماریوں میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ آپ پہ اس اسراف کی پبندی لگا دیتا ہے پھر آپ خود سے اس کا پریز کرتے ہیں تو آپ جب خود سے ہی آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کے فضل سے بہترین زندگی گزاریں گے آپ اپنے پیاروں کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں اللہ کے آگے اپنی عبادت کرنے کی صورت میں آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں جی کوئی کال ہے تو میں جی بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون ہے اساعت کہاں سے میں کراچی سے تبیر بول رہا ہوں پروگرام آپ کا لائف چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں جی بات کرتا ہوں میں نے درس پیشن کے بارے میں معلومات کرتا ہوں کیا معلومات کرنی ہے سوال تو کیجئے سوال تو کیجئے بلیڈ پریشر اور شگر کے مریضات دونوں کے لیے میرے یہ الفاظ ہیں کیونکہ میں ہمیشہ بولتا ہوں جیسے ان کو بھی بلیڈ پریشر ہوا ہے خدا نہ خواستہ اب یہ ایلوپیتک شروع کرتے ہیں اس کٹ بگرہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی آپ میرے بھائی دو دو چمچ زیتون کا صبح شام کھانے میں ڈال کے استعمال کریں انڈے کی زردینی سفیدی کا استعمال کریں فروڈ کا کھانوں کے اندر استعمال کریں قدو کا جوس اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی لوکی 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 کاش لوگوں کو سمجھ آجائے کہ جو ان کو یہ اچھی نہیں لگ رہی اس لوکی کے فوائد کیا ہیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں تب لوکی پہ آنے کی بجائے ابھی سے کھا لیں آپ لوکی اچھا میں نے اکسن دیکھا کہ وہ جگر کا وہ تو تب بھی لوکی کام ہاتی بلیڈ پریشر کے لیے دیکھیں سبھی میں ان کو بتا رہا ہوں جگر کے لیے میدے کے لیے اتنی بہترین چیز جس کو کوئی طبیب منع ہی نہیں کرتا کسی حالت کے اندر بھی ایک واحد سبزی جس کو کوئی منع ہی نہیں کرتا کہ کوئی نقصان دے گی ہر کنڈیشن میں کھا سکتے ہیں بیمار کو تو کھانی ہے جب آپ ویسے نہیں کھاتے ہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ لوکی کا جوس نکال کر ڈیلی استعمال کریں گاجر کا جوس نکال کریں گاجر کا جوس نکال کریں انشاءاللہ سبی کے پروگرام کے اندر آپ رمضان میں ہی کال کریں آپ ایک ہفتہ لوکی کا ایک جوس نکال کر پیئیں گاجر اور مسمی ڈال سکتی ہیں گاجر اور مسمی یہ تر گرم اور گرم تر میں آپ کا علاج ہے پکورے سموسے سے منع ہو جائیں سب لوگ پکورے سموسے کو چکھنے کی حد تک رکھیں اپنے گرم میں ذائقہ رکھیں اور مریض تو رکھیں ہی چکھنے کی حد تک تلیوی چیزوں سے میرے بھائی آپ پرہیز ہو جائیں ایک بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو کچھ ناسمجھ موالجین آپ کی چکنائیاں بند کر دیتے ہیں آپ جسم کے اندر دو جگر کے اہم آئٹم ایکسوکرائن انڈوکرائن گدد ناکلا گدد جذبہ اس کے اندر چار ہارمون ہوتے ہیں اور ایکسوکرائن ہوتا ہے ٹی تری ٹی فور ٹی ایس ایچ ایچ سیٹروسٹیران اور ایل ایچ ایس ایل ایچ ایف ٹھیک ہے یعنی کہ سیٹروسٹیران مردوں کے اندر ہوتے ہیں عورتوں کے اندر جو ہے وہ ایگ کے ہارمون پائے جاتے ہیں جس طرح بیزتھانی کے لوازمات ہوتے ہیں اور تین کامن ہے ٹی تری ٹی فور ٹی ایس ایچ تھائر ایڈ ہوتا ہے اس سے عام سی بات ہے سادہ سی بات ہے اور سیکنڈ نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جگر کے ایکسوکرائن سے نکلتے ہیں ایکسوکرائن جسم سے گند نکالتا ہے اور گند جسم سے تب نکلے گا جب آپ کولیسٹرول کی رپورٹ کروائیں گے ایچ ڈی ایل ضروری چکنائیاں اگر جسم میں کم ہوئیں تو برائی چکنائیاں آپ کے جسم سے نکلنے میں رکابڑ پیش کریں گی یہ ضروری چکنائیاں اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھر سے ایک لوکی کا ذکر کیا دوسرا ذکر کر رہا ہوں میں زیتون کے تیل کا زیتون کے تیل میں ضروری چکنائیاں پائی جاتی ہیں دیسی گی میں ضروری چکنائیاں پائی جاتی ہیں میں نے دیسی گی ہم میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں مجھے میتے اور جگر کا پروبلم چلا میں دیسی گی کے اندر ابھی بھی میرے ابو رات لگے رہے ہیں ہم نے دہی ملائی لاکے مدنی صاحب دودھ والے سے دہی کی ملائی اس میں سے انہوں نے مکھن نکالا مکھن نکالے میں ابھی ابو نے جو ہے وہ ایک ڈیٹھ کلو دیسی گی اپنے ہاتھوں سے ہم تیار کرتے ہیں دہی کا مکھن نکالتے ہیں دہی کی ملائی مل جاتی ہے اس میں سے آپ اس کو گرینڈر میں شیئ کر کے تھوڑے ٹھنڈے پانی کے اندر مکھن نکال لیں اور اس کو آپ جو ہے بعد میں گرم کر لیں اس میں سے لسی نکل آگی مکھن اوپر آ جائے گا یہ خالصگی خود بنا کے استعمال کریں ایسے مریض جو بلیڈ پریشر کے اندر موجود ہیں دیسی گی میں آپ کھانا بنا کے کھائیں زیتون کے دو چمچ صبح شام کھانے کے اوپر ڈالیں فروٹ کے ساتھ سلات کا استعمال کریں فروٹ پہ لے آئیں مطلب کہ آپ کو تلیوی چیزیں منع ہیں آپ کو آلو، اربی، بینگن، گووی، بنڈی، دال، چنا، دال، ماش، بڑا گوش، چاول سکرین کے اوپر چلنے والے میرے نمبر کے اوپر ورسپ موجود ہیں میرے سے آپ ڈائیٹ پلان منگوالیں میرے سے اگر آپ میڈیسن نہیں منگوالیں میرے سے ڈائیٹ پلان منگوالیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھ لیں اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی رمضان کے ساب سے جیسے ابھی آپ نے کہوہ بتایا جس سے ہمارا حلدی صوف ملٹی کا میں نے بتایا تھا یہ آپ کے لئے بھی بہت اچھا ہے جو بلیڈ پیشر کے ملی سے جیسی آپ روزہ کھول اس کے بعد ایک کپی لے کسی بھی ٹائم کے اوپر افتاری سے پہلے دو کھاوے میں دو کھاوے بتاتا ہوں اس کے اندر میں نے کہوہ تک لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے جو سبزیوں کے ساتھ جو مسالے استعمال ہونے ہیں یہاں ہمارے علاج تب بگڑ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مرز کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کھانا کیا ہے لیکن ایک اور بات بتاؤں کھانا پرہیز کے ساتھ ہو تو علاج جلدی نہیں مر جاتا ہے اچھا لیکن ساجے صاحب انسان ایک فطری عمل ہے کہ وہ روزہ کھلتا ہے تو اس کے پاس یہ چند چیزیں ہوتی ہیں پکوڑے ہوتے ہیں سموزے یا جو بھی وہ چیزیں لوازمات فروٹ چارٹ ہو گیا اچھا اگر ہم اس کو آپ مجھے بتائے گا یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں اگر ہم سرسوں کا تیل استعمال کریں ایک بلکہ صحیح اگر ہم بیسن کے اندر ہم ہرا پیاز مودینہ ہری مرچیں تھوڑی سی اور سرسوں کے تیل میں ہم اس کو پکوڑوں کو بنا لیں تو مزارکہ نہیں آپ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہری چٹنی ہو ہاں جی ہری چٹنی ہو کچھ تھوڑا چنا اس میں ساتھ جو ہے آپ جو ہے آلو کے ساتھ ادرک اور لسن کا آب آئیسا ایسا آپ جو نا افطار کی طرف آرہے ہو آرہے ہیں نہیں فرق ہے نا تھوڑا سا فرق ہے نہیں نہیں میں غلط دیکھیں مدرین صاحب دیکھیں یہ آپ کو سبی نے بات جو کی ہے وہ بڑی بہترین کی ہے کہ اگر آپ نے پکوڑے بنانے ہیں آپ خالص بیسن کا استعمال کر لیں اس کے ساتھ دیکھیں نا ہم جب سرسوں کے اندر جو ہے نا تلی کے اوپر سرسوں نہیں جمتا دنیا میں مثال مشہور ہے تلی کے اوپر سرسوں نہیں جم سکتا جو چیز میں جو چکنائیاں میں کھانے کی بات کر رہا ہوں یہ ضروری چکنائیاں ہیں یہ جسم میں جم نہیں سکتی ہیں جسم کا جو ٹمپریچر ہے دیسی گی کو ہمیشہ پکلا کے رکھتا ہے سب صبح تیل تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ایک سال بر کیا پانچ سال بھی اچار کو لگ دیں اچار نہیں اس میں خراب ہوتا ہے وہ اپنی قدرتی حالت میں رہتا ہے ہم نے بچپن سے لیکن والدہ کو اللہ پاک صحیحت کریں اللہ پاک صحیحت دیں سب کے والدین کو جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا کا بھی ٹائم ہے اس میں ساتھ ساتھ ہم دن دنیا کو لے کے ہترہ چلیں اللہ پاک سب کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرے اور قبروں کو میرے دادا دادی نانا نانی سب کے آل جو ہماری جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے دوست جو بہت سے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں آپ کو کل پتہ لگے گا جب سبی کو میں پچھلی دعا کے اندر بھی روتا ہوا دیکھ رہا تھا جب آپ کے ماں باپ آپ سے چھن جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھے آج تو آپ یہ بولتے ہیں کہ باپ کی بات بری لگتی ہے ماں کی بات بری لگتی ہے ایجوں کو دیکھ لو ایج کونسی چل رہی ہے ماں باپ کی کب تک یہ ہمارے نبی پہ السلام کی امتوں کی اوستن رہے عمر کیا چل رہی ہے ایج کیا چل رہی ہے اس چیز کو مدن نظر رکھ لو کل آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ گلت کریں گے تو کل آپ کی یہ اولاد جو ہے تاریخ دورائے گی آپ کی اللہ کے نبی پہ السلام نے والدین جتنے بھی گناہ گار ہیں دنیا کے اندر ان کا جتنا بھی بڑا گناہ ہے وہ جتنے بھی دنیا کے گناہ گار آدمی ہیں ایک تو ایک مثال میں سنتا تھا کہ وہ اپنے والدین کی حضرت موسی علیہ السلام کے جو پڑوسی تھے وہ اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا کسائی کا وہ تھا وہ ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی پہ السلام کے دور کے اندر اگر کوئی میں بیچ میں بات کر رہا تھا مدنی صاحب نے وہ بات کی تھی مجھے یاد آئی ہے کہ ایک میں ایسے شخص کی بات کر رہا تھا میں ابھی حکمت کے حوالے سے بات کرنے لگاؤں کہ جو نبی پہ السلام کے پاس تھا یہودی تھا یا کوئی کیا تھا مجھے صحیح روایت کا نہیں پتا مدنی صاحب جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف رمائے کہ جب وہ وہاں پہ آکے اپنا ہماری طرح سے مطب کھول لیتا ہے اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بمار آئے گا میں اس کو دوائی دوں گا اور وہ شفایاب ہو جائے گا اللہ اس کو شفا دے گا تو وہ اس نے جا کے نبی پہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا آپ نے مسلمانوں کو منع کیا میرے پاس دوائی لینے کے لیے نہیں آئے سننے میں آتا ہے وہ یہودی تھے خیر مسلم تھا تو جب وہ فرمایا کہ میں کیوں منع کروں گا یہاں پہ تو کوئی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا اور ہم جب تک یہاں سے بھی اوپر نہ ہو جائیں اور دسترخان سے نہیں اٹھتے آپ اسراف نہ کریں کھانے پینے کے دوران کے اندر جو ہماری گزائیں ہیں ان کا روٹی سالن کو ضرور مدے نظر رکھیں ایسے پیشنٹ شگر کے مریضوں کے لیے تو چلو ایک روٹی کے اندر انتنی زیادہ وہ کاربو ہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں اگر حقیقت میں نے بتایا جائے تو مدنی صاحب میں چار پانچ چیزیں میں نے شگر کے مریض کو منع کروں تو وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے ایک کیا چینی چاول اور بیکری سے بنے ہوا ہر ایٹم کیونکہ گندم کے اندر اتنے کاربو ہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں جتنے چینی میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو میں چوتھی چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے بوتلیں کاربو ہائیڈریٹ اور زیتون کے تیل میں شگر کے مریض ضرور دو دو چمچ اپنے کھانے کے اوپر ایک ڈالیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور بہت سی شفاہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ بغیر میڈیسن کے اپنے آپ کو سٹیبل رکھ پائیں گے رہی بات یہ ابھی میں تھوڑا سا اپنے علاج کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرلو کرم سے ہمارے باقی علاجوں کے علاوہ جو شگر اور بلیڈ پریشر کا ہمارے پاس علاج ہے شگر کے مریضوں کے لیے ہماری یہ خوش قبری ہے پاکستان کے اندر کہ ہم منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ علاج کرتے ہیں پاکستان میں جتنے ڈاکٹر ہمارے اس پروگرام کو سن پا رہے ہیں یا پھر ہمارے فیس بک سے یا حکیم ساجی السلام کی نام سے فیس بک ہے اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ارش میڈیا کے نام سے ہمارا جو ہے یہ یوٹیوب کا چینل بنا ہوا ہے آپ ہمارے پروگرام کو ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میرے نمبر لکھے ہوئے ہیں معالجین سے بھی استداء ہے میری کہ وہ اپنے مریضوں کو شروع کروائیں اپنی یہ دعا اللہ کے فضل سے میرا کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہے جو صحت مند نہیں ہو رہا ٹائپ ون ٹائپ ٹو ملائٹس کے اندر ٹائپ ون ٹائپ ٹو جو شگر کے ہمارے مریض ہیں ان کے موبائل وزنیشن ہوگے میرے نمبر پر کال جو ہے وہ آ رہی ہیں میں سب کی کالز کا جواب دوں گا تو آپ میرے سے میرے بھائی دعائی نہ بھی مگوائیں میرے سے اللہ کی رضا کے لیے آپ مشورہ لے سکتے ہیں بے شک آپ تب بھی مجھے دعائی دیں گے اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں یہ کعوے بتا رہا ہوتا ہوں جو میں جیسے کعوہ ایک حدیث ہوں ملٹھی کا بتایا عام سا کعوہ آج کل جو روزے دار زیادہ اور لے سکتے ہیں اس کا بھی میں بتا دوں پانچ عدد چھوٹی الائچی پانچ پودینے کے پتے دو چیزیں ہوگی پانچ عدد چنے کے برابر ادرک کے ٹکڑے تین چیزیں ہوگی چوتھا سونف آدھی چمچ دو کپ پانی میں اوالکے ایک کپ کریں اگر آپ کا سر پکڑا گیا ہے بے احتیاطی سے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایک دفعہ ضرور پیئیں دوبارہ سے ریپیڈ کر رہا ہوں پانچ چھوٹی الائچی پانچ پودینے کے پتے پانچ عدد ادرک کے ٹکڑے چنے کے برابر کچھی ادرک کو آپ اس دو کپ پانی میں ڈال دیں اور آدھی چمچ سونف کا دو کپ پانی میں اوبار کے ایک کپ کر لیں گڑ شہد شکر وغیرہ ملا کے آپ پی لیں انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہوگی اور میرے اس کورسز کو آپ پورے پاکستان کے اندر منگوا سکتے ہیں پورے پاکستان کیا میں فارن بھی بیج رہا ہوں اللہ کے فولوگرم سے اور میری اس میں افتاری کا ٹائم ہے اور سارے موالجین کے لئے میں روزہ داروں کو بولتا ہوں کہ آپ شفاہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں ڈال دیں اللہ پاک جو مریضوں کو ہمارے موالجین دوا دیں اللہ اس میں شفاہ دا فرما رہے ٹھیک ہے تو میں یہ گزارش کروں آپ کو کہ آپ بھی کیونکہ مریض کی دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے اللہ پاک مسافر کی دعا قبول کرتا ہے اللہ پاک روزہ دار کی دعا قبول کرتا ہے تو ہمارے پاس کتنے اس وقت ہمارے لئے آپ اہم ہیں اس لئے اہم ہیں کہ مریض بھی ہیں روزے دار بھی ہیں چھوٹی چی بریک لے لیں سجد بھائی ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹی چی بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد ہی بات دیتی نمزان کے ساتھ